سکون چاہیے بے چینی کا حل نہیں مل پا رہا ذرا سا رات کے تنہائے میں دل بنانے والے سے بات تو کیجئے اپنا حال دل بیان تو کیجئے اور پھر دیکھیں آپ کے لئے کیسے موجزات ہو جاتے ہیں اتنی دور آ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے مایوس ہو جانا کیوں آپ کو قبولیت کے اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بلشک قبول کرنے والے ہیں نا آپ مان کر تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے لئے انجام کو آغاز سے بہترین بنائیں گے مگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ آپ مان کر تو دیکھیں یہ آزمائش ختم ہو جائے گی بس ذرا سا آپ کو اللہ پاکست اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی دیر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جب نوازنے پر آ جاتے ہیں نا آپ کے مخالفے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ سبحانہ وتعالی بس کن فرماتے ہیں اور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس دن آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر لیا اس دن آپ کی یہ اداس آنکھیں یہ نم آنکھیں آپ کی خوشیوں میں بدل جائیں گی بدلنا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی بس کن فرماتے ہیں اور سب ہو جاتا ہے آپ سب رکھئے آپ کی روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ سب سننے ہی والے ہیں ان گرتے آنسوں کو دیکھ کر پریشان مت ہو جائے گا خریدار تو اللہ پاک ہے سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے کچھ بہت بہترین سوچا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً آپ کے لئے موجزات کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں لوگوں کے کہنے سے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا توقع اور یقین کی ساری کہانی ہیں آپ بس مانگ کر دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً آپ کے لئے آسانیہ کر دیں گے بہترین وقت پر بہترین موجزات ہو جائیں گے آپ کے حق میں وہ سب کچھ ہو جائے گا جو آپ نے مانگا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یقیناً آپ کے لئے موجزات کا انتظام ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لئے آسانیہ کر دینی ہے جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعاوں کو قبول کر لینا ہے جب آپ کی ساری دعاوں کو حقیقت بنا کر اللہ سبحانہ وتعالی سامنے لیں آئیں گے اور انہی کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یا اللہ میں تو مایوس ہو گئی تھی پریشان ہو گئی تھی آپ کو سب یاد تھا آپ بھولا بھی چاہیں تو آپ بھول جائیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کچھ بھولنے والے نہیں ہیں جب اس قدر آپ توقع رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اپنی مانگی گئی دعاوں پر تو اللہ سبحانہ وتعالی کیسے آپ کی دعا کو رت کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو قبولیت کا وعدہ کرتے ہیں نا آپ مایوس نہ ہوا کریں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں بس ذرا سا یقین ہی تو چاہیے آپ کر کر دیکھئے ذرا سا صبر ہی تو چاہیے مانگ کر دیکھئے بس ذرا سی امیدی ہوگی جو آپ کو توقع یقین اور صبر کی کہانی تک لے جائے گی نا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا کرنا ہے تو ہی تو کہ دل میں خیال ڈالا ہے نا دعائیں مور لائیں گے مقدر کی خوشیاں اور ایک دن آپ اچھا گمان رکھتے ہوئے وہ سب حاصل کر لیں گے جو آپ نے مانگا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دن کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں رات کو اندھیرے اور اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں ناممکن کو ممکن اور ممکن کو ناممکن کر سکتے ہیں لاحاصل کو حاصل اور حاصل کو لاحاصل کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ کر دینے پر قادر ہیں جب آپ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا ناممکن ممکن ہو جائے گا لاحاصل حاصل ہو جائے گا جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کو مان کر چلیں گے تو یقین جانئے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز آپ کے حق میں کر دیں گے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو توقع رکھتے ہیں اپنی مانگی گئی دعاوں پر سبر کا رستہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن سبر کرنے والوں کی منظر بہت خوبصورت ہوتی ہے جس امید سے آپ نے مانگا ہے نا یقین جانئے آپ کے حق میں بہترین فیصلے ہوں گے آپ کے ہر ایک آنسو کا بدلہ آپ کے مسکراہت میں دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر جب سبر کیا جاتا ہے تو انعام کی خوشیاں دی جاتی ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی نے انشاءاللہ آپ کا سبر زائے نہیں جانے دینا آپ کو سب کچھ عطا کر دیا جائے گا آپ توقع تو رکھئے دعائیں تو تقدیریں بدل دیتی ہیں بے شک انجان رستے ہی موجزوں پر لاتے ہیں موجزے تو ان کے لئے ہوتے ہیں جو تقریف کی انتہا کو پہنچ کر بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا نہیں چھوڑتے جو توقع رکھتے ہیں اپنی مانگ گئی دعاوں پر جو سبر کا دامر کبھی نہیں ٹوٹتے دیتے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے آسانیہ کر دینی ہے جا پتہ آپ کی چاہی ہوئی چیز اب آپ کے ایک قدم کے فاصلے پر ہو آپ کا ایک دعا مانگنا یقین کیجئے آپ کی دعاوں کی قبولیت کروا دے آپ کا نصیب بس انہی رستوں پر لائے جاتا ہے جو آپ کے لئے چننے جا چکے ہوتے ہیں مگر دیری تو صرف ایک بہانہ ہے نا جس دن قبولیت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں اسے دن سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کو آپ سے دور کر کر بھی عزباتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں اللہ پاک کے قریب ہو جائیے اللہ پاک آپ کو سننا چاہتے ہیں اسی لئے آپ کو دعا کی توفیق دی جاتی ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کا رونا اتنا پسند آ جاتا ہے جیسے گرگڑا کر دعا مانگو جیسے بچہ ماں کے سامنے روتا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی تو ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں آپ کا گرگڑا نا آپ کا رونا اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند آ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کو آپ سے دور کر کر بھی عزباتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھا جائے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں کیا آپ کے دل میں اتنی شدت بھی ہے جو آپ نے مانگا ہے آپ کے آنسوں میں وہ طاقت بھی ہے جو آپ مانگ رہے ہیں بس آپ نے یہ ٹھان لینا ہے کہ آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے یہی توقل یہی یقین آپ کو آپ کے صبر کی منزل تک لے کر جائے گا نا آپ کے لئے آسانیہ ہوں گی آپ مانگ کر تو دیکھئے اللہ پاک ہے نا وہ سب سنبھالیں گے بہتر سے بہترین ہو جائے گا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے آسانیہ کرنے والے ہیں آپ کے لئے موجزات ہونے والے ہیں اور آپ کے لئے ہر ناممکن جو ابھی تک ناممکن تھا وہ اب ممکن ہونے والا ہے انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم اللہ سبحانہ وتعالی دعاں کو قبول کر دینے پر موجزات کر دینے پر قادرین ہے آپ مانگ کر دیکھیں مانگ کر دیکھیں اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ پاک ہی تو ہیں جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں آسانیہ کرنے والے ہیں تو میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک کام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے آمین سبح آمین تو میری پیاریوں آج کا جو question of the day ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ سے یہ سوال ہے کہ میں بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہوں حمد ہارنے لگ جاتی ہوں دل آپ بھی بھر جاتا ہے کچھ ایسی چیزوں سے جس سے آپ بھی فوراں سے مجھے لائف میں چینج چاہیے ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ آپ ہی میں کیسے اپنی لائف میں سٹیبل رہ سکتی ہوں اور جب آپ ہی کوئی فیصلہ کرتی ہوں تو اس فیصلے کو accept کیسے کر سکتی ہوں کارنی میری help کیجئے گا اور مجھے کچھ پڑھنے کے لئے ضرور بتائی گا کہ جو daily routine میں میں شامل کر سکوں مجھے آپ کے answer کا wait رہے گا مالکم السلام میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اللہ پاکی امان میں رہیں آمین سبح آمین میری پیاری بہن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گے کہ دیکھئے حسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا توقل یقین اور صبر کی ساری بات ہوتی ہے جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے اللہ پاک سے مدد مانگنی ہے اور یہی آپ کا یقین ہے جو آپ کو فیصلوں کی پختگی عطا فرمائے گا جب آپ یقین سے مانگیں گی آپ اپنے فیصلے کو برقرار رکھ سکیں گی اور بعض اوقات یہ ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ ہم فارن سے جو ہے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں سے ہمارا دل بھڑنے لگ جاتا ہے لیکن وہی پر اگر ہم ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر جو ہمارے پاس ہے یا اگر یہ جو مجھے مل رہا ہے یہ کتنے لوگ اس چیز کے منتظر ہوں گے جو نہیں اویل کر سکتے ہوں گے ان چیزوں کو تو وہی آپ کے اندر شکر آئے گا وہی پر آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے آپ کو کتنے ایسے لوگوں میں سے چنے جن کے لئے اللہ پاکستانیاں کرنے والے ہیں دعاوں کو قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں میں سے چن لیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالی فیصلے کرنے کے بھی توفیق عطا فرماتے ہیں دیکھئے میری پیاریوں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زنگی میں قائنی رکھتی ہیں جیسے کہ دعا کرنا جیسے کہ کوئی فیصلہ کرنا جیسے فیصلہ کر کر اس پر اٹر رہنا تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز میں اپنی زنگی کے کچھ ایسے فیصلے جو کرتے ہیں اور اس پر قائم بھی رہتے ہیں تو یہ بھی کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا تو اللہ پاک بہترین بہترین حل نکالنے والے ہیں آسانیہ کرنے والے ہیں میری پیاری بہن اور آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھئے دیکھئے آپ یہ سوچئے کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ آپ نے لینے اگر آپ ایک دم سے اپنے آپ کو بدلیں گی تو بالکل آپ نہیں بدل سکتی کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ایک دم سے انسان بدلتا ہے تو وہ صرف تین چار دن کا ہوتا ہے اس کے بعد انسان ویسا ہی ہو جاتا جیسے وہ پہلے تھا تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ چینج کرنا شروع کیا جائے آپ لکھنا شروع کریں جیسے جیسے آپ اپنے پوئنٹس کو لکھیں گی آپ کے سامنے آپ کے حل نکلیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں غلط ہیں کہاں صahی ہیں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ اور کون کون سی چیز possible ہے آپ کے لئے اور کیا کچھ ہونے والا ہے آپ کے لئے کون کیا ہو سکتا ہے آپ اس چیز میں کیسے جو ہے اچھی سٹیبل رہ سکتی ہیں آپ لکھنا شروع کریں گی ویسے ویسے آپ کو حل ملتا جائے گا ایک تو آپ یہ کیجئے گا اور سیکنڈلی میں آپ کو یہ بھی پڑھنے کے لئے بتاؤں گی میری پیاری بہن کیونکہ کافی سارے ایسے کیسز ہیں جن کو میں ہینڈل کر رہی ہوتی ہوں ان کو بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ دیسیجن میکنگ نہیں کر پاتے ہیں فیصلہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وقتی طور پر ہاں کی جاتی ہے اس کے بعد انکار کر دیا جاتا ہے برحال یہ نارمل ہے کوئی سیٹینشن کی بات نہیں ہے یا وہابوں یا سمیوں آپ نے یہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی میں جو بھی دیسیجنز لیتی ہوں یا جو بھی اللہ تعالی میں فیصلے کرنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ تعالی میرا ساتھ دیں اور میں ان پر قائم و دائم روح آپ بے شک اپنی اس کو ڈیلی روٹین میں شامل کرنے آپ اپنی نماز کے بعد پڑھیں آپ ہر ٹیم اپنی زبان پر رکھیں اور درودِ ابراہیم درودِ ابراہیم سے انسان کے اندر بہت ہی بہترین طریقے سے ایک پاور آتی ہے جو انسان کو بہت بہت سٹرونگ کرتی ہے اور اللہ تعالی سے بڑھ کر بس آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا اس بات کو بار بار اپنی ریپیٹ کیا کریں میں بار بار سمجھاتی ہوں آپ لوگوں کو میری پیاریوں اچھے ورٹس کو ریپیٹ کرو اچھا بولو تاکہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ہو اور اچھا ہوتا ہے یقیناً ہوتا ہے یہ ساری بات یقین کی اور توقع کی ہے تو میری پیاری بہن آج کا جو کوسٹن تھا وہ کلیئر ہو کیا ہوگا جو کوسٹن تھا وہ کلیئر ہو کیا ہوگا تو میری پیاری آج کی جو پہلی میرکل سٹوری ہے میرکل آف اللہ حسامد وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم سب سے پہلے اپنی امی کی میرکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جب آپ کے چینل کا وسیلہ بنا تھا اور آپی سیکنڈی جو میرے لئے موجزہ ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گی ایسا تھا کہ آپی میری امی بہت زیادہ بیمار تھی تقریباً پچھلے پانس سالوں سے میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی امی کو شوگر بھی تھی اور ہائی بلٹ پریشر کا بھی ایشو تھا جیسے میری امی بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی ہم لوگ آپ پہ بہت ٹریٹمنٹس وغیرہ کروا رہے تھے لیکن آپی کوئی حل نہیں مل پا رہا تھا کافی سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ روحانی علاج جو ہے وہ دیکھ لیں امی کو لے لے کر کہاں کہاں پر نہیں گئے لیکن آپی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا حمد ہار گئے تھے اور اب ایسے لگ رہا تھا کہ امی کے آپی یہ دونوں چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی بڑی بہن کی شادی تھی تو ان دنوں بھی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جبکہ آپی میری بہن کی شادی پر بھی امی صحیح طریقے سے تیاریاں نہیں کر سکیں اور میری بہنیں آپی روتے روتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں کتنی بے بس ہوں کہ میری امی پروپرلی میری شادی پر پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہی اور اللہ تعالیٰ میں کیا کروں اپنی امی کے لیے آج کے دن پر میری ماں کو پارٹیسپیٹر میں ایڈمیٹ تھی نہیں میری بہن کی وہ کیفیت تھی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپی اس کی دعا کو سنا اور اس کے موبائل پر آپی آپ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن خدبہ خودی سے آ گیا جبکہ اس نے آپی آج تک آپ کے چینل کو وزٹ نہیں کیا نہ آپ کے چینل کو سرچ کیا پتہ بھی نہیں تھا آپی ہم لوگوں کو تو آپ کے چینل کا اور اللہ تعالیٰ نے آپی خدبہ خودی آپ کے چینل کی نوٹیفیکیشن میری بہن کے فون پر بھیج دی جو کہ آپے میریکل آف درودِ ابراہیم تھی اس نے آپ کی ویڈیو کو سنا اور مجھے لنک فورورڈ کیا اور کہا کہ امی کو اس طریقے سے درودِ ابراہیم پڑھ کر دو انشاءاللہ امی کو ٹھیک کر دیں گے اور پھر آپی میں نے جو ہے اسی طرح امی کو درودِ ابراہیم پانی پر دم کر کر پلانا شروع کیا جب امی دوائی کھاتی تھی تو آپی امی کو دوائی کھانے سے پہلے تین مرتبہ اور دوائی کھانے کے بعد بھی تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنے کی میں تاقید کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپی آپ سے جو ہے انسٹا پر بھی میں نے کانٹیک کیا آپ نے آپی میری امی کو کچھ تھیرپیز وغیرہ سجیس کی آپی آپ سے اس طرح سے بات چیت ہوتی رہی آپ کی گائیڈنس کے ساتھ ساتھ آپ کے چینل پر کافی ساری ویڈیوز آ رہی تھی آپ نے میری امی کو سور رحمان اور سور تاریخ کی آپی تھیرپیز کا بتایا تھا تو اللہ تعالی نے آپی میری امی کو آہستہ آہستہ بہتر کیا پچھلے پانچ سالوں سے آپی ہم لوگ اتنے پریشان ہو گئے تھے مایوس ہو گئے تھے اور سب سے زیادہ آپی تکلیف کا لمحہ وہ تھا جب میری بہن رخصت ہو رہی تھی اور امی وہاں موجود نہیں تھی برحال آپی اللہ تعالی نے پتہ نہیں کون سے لمحے کے آنسو سنے کے لمحے میں اللہ تعالی نے موجودہ کیا کہ آپی آپ کے چینل کا وسیلہ بن گیا اور الحمدللہ الحمدللہ میری امی آپی آج بلکل ٹھیک ہے اور اللہ پاکہ بہت بہت شکر ہے اب آپی میں آپ کو اپنی میرے کا سٹوری بتاتی ہوں جو کہ آپی میری ایش ٹوئنٹی ایٹھ ایئرز ہو چکی تھی جب بھی کوئی پروپوزل آتا تھا تو وہ لوگ آپی دیکھ کر انکار کر دیتے تھے میں آپی بہت زیادہ مایوس تھی پریشان تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو جاتا ہے جبکہ آپی میں خود جو ہوں اللہ تعالی سے دعا کرتی تھی لیکن آپی دل میں مایوسی آتی تھی اور شیطان بار بار یہ خیار ڈالتا تھا کہ تمہاری اتنی ساری عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہوا جبکہ تم آج تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہو تمہاری عمر کی کزنز کی بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں بچے ہو گئے ہیں اور تم دیکھو اتنی عبادت کر کر بھی تمہیں کچھ نہ حاصل ہو سکا آپی اس حد تک کی شدت کے وسوسیں میرے دماغ میں آتے تھے اور میں بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی تھی پریشان ہوتی تھی کہ اب کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا میں کیا کروں گی بس آپی پھر اسی طرح اللہ تعالی نے میرا ساتھ دیا اور آہستہ آہستہ آپی اللہ تعالی نے مجھے حمد دیتے دیتے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالی نے تحجد کا سفر میری زنگی کا شروع کروایا جبکہ آپی مجھے پتہ نہیں تھا کہ تحجد کی آپی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے بس پھر آپی اسی طرح مجھے سکون اتا کر دیا میرے لئے آسانیہ کی اور اللہ پاک نے آپی میرے لئے مدد کی الحمدللہ پھر آپی میرے لئے رشتے آنے لگ گئے اور آپی روزانہ کے روزانہ جو رشتے والوں کو امی نے کہا ہوا تھا وہ آپی کوئی نہ کوئی رشتہ بتاتے تھے اور آپی اس بار اچھے رشتے آ رہے تھے پھر آپی آپ کے چینل کے رشتوں میں سے ایک رشتہ آیا جو کہ آپی کہہ لیں کہ بس میرے دل کو اور میرے گھر والوں کے دل کو لگ چکا تھا لیکن آپی ان لوگوں نے انکار اس بات پر کیا کہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آپی میں ایج میں جو ہے زیادہ ہوں اور آپی دکھنے میں بھی میری ایج اس سے بھی زیادہ لگتی ہے جبکہ آپی ان لوگوں کو ہم لوگوں نے کہا بھی کہ ایج اتنی نہیں ہے لیکن آپی بس وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے اور آپی کچھ لوگوں کی ہمارے خاندان والوں کی بھی مربانیاں تھی جنہوں نے آپی پیچھے سے جا کر ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کی ایج بہت بڑی ہے اس کے گھر والے جانبوچ کر چھپاتے ہیں بس پھر آپی آپ کے ویڈیوز مجھے حمد دیتی تھی اللہ تعالیٰ پر توقع تھا یقین تھا اور الحمدللہ الحمدللہ آپی اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا مجھ پر کرم کیا انہوں نے ہاں کر دی میں نے اللہ اس سمت پڑھا اور ان لوگوں کو کوئی آپی ایشو بھی نہیں تھا آپ آپی میری جو ہے وہاں پر منگنی کی تیاریاں وغیرہ ہو رہی تھی انگیجمنٹ سے آپی تین دن پہلے ان کی امی اور ان کی بہنیں ہمارے گھر آئیں اور آپی چھوٹی سی بات پر بس جھگڑا ہوا اور ان لوگوں نے آپی انکار کر دیا آپ آپی میں نے اتنی دعائیں کر 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 آپی میری دعا بھی قبول ہو گئی تھی لیکن آپی پھر ایک بار مجھے اس طرح کے آپی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور وہی بات ہے نا آپی جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو شیطان تو سب سے پہلے آ کر ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا آپ آپی میں اتنی تکلیف میں تھی میں آپ کو بھی کہتی تھی کہ آپی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں آپ مجھے کہتی تھی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا کیا آپ کے لئے کیا بہتر ہوگا آپ اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگو اللہ تعالیٰ آسانیہ کریں گے اسی طرح دعا کر رہی تھی اللہ اس سمن میں دوبارہ سے پڑھنے لگ گئی تھی سورہ یوسیب بھی پڑھ رہی تھی اللہ نے میرے دل کو سکون تو دے دیا تھا لیکن آپی دل میں ایک خیال آتا تھا کہ اگر وہ انسان واپس نہ آیا تو کیا ہوگا میرے گھر والوں نے اگر کئی اور رشتہ کر دیا تو کیا ہوگا جبکہ آپی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بہترین ہی سوچ رہے ہوتے ہیں آپ آپی جیسے کہ شدت میرے دل میں تھی یہاں پر میں جب دعائیں کر رہی تھی تو آپی وہی شدت ان کے دل میں بھی تھی اب آپی ان کی امی اور بہنوں نے انگیجمنٹ کرنے سے انکار کیا تھا انہوں نے تو انکار نہیں کیا تھا پھر آپی انہوں نے مجھے ایک دن میسیج کر کر کہا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور میں نے آج تک جو ہے اس بارے میں اپنے گھر والوں سے نہیں کہا کہ آپ سے رشتہ ختم کر دے وہ تو پتہ نہیں آپ لوگ کے بیچ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو میں دعا میں مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے آپی اس میسیج کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ انسان بھی کیا مجھے اسی شدت سے مانگ رہے ہیں جس شدت سے میں مانگ رہی ہوں اور جو میں اللہ تعالیٰ سے چاہ رہی ہوں وہ بھی وہی چاہ رہے ہیں بس پھر آپی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپی مجھے وہ دن دکھا جب میں نے ان کا میسیج اپنی آنکھوں سے دیکھا دل میں آپی ایک تسلیس ہی آ گئی تھی شیطان کی آپی ساری پلیننگز ناکام ہو چکی تھی اب تو آپی میں مایوس ہو کر بھی مایوس نہیں ہونا چاہتی تھی بس پھر آپی میرے رشتے بھی آ رہے تھے گھر والے دیکھ تو رہی تھے لیکن آپی ظاہر ہے وہ بھی دعا کر رہے تھے میں بھی دعا کر رہی تھی کہ انہوں نے آپی جو ہے اپنی دوست کی امی کے تھو اپنی امی کو کہا کہ وہ رشتہ وہی پر کرنا چاہتے ہیں بس پھر آپی ان کی دوست کی امی نے جب ان کی امی کو کہا کہ تم مان جو تمہارے بچے کا فیصلہ ہے تم کیوں ضد کر رہی ہو خاندانوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں بھلا دو ہر چیز کو الحمدللہ الحمدللہ آپی جو ناممکن تھا وہ ممکن ہوا اور جب سب کچھ آپی مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اللہ پاک نے آپی یہ بہترین کیا اور الحمدللہ الحمدللہ آپی 2023 کے آپی نیویمبر کے میڈ آف ویک میں میری آپی شادی ہوئی ہے بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ سب کی رضا مندی سے اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے اور آپ یقین کریں آپی جو لوگ مجھے کہتے تھے نا کہ اتنی بڑی عمر کی ہو گئی ہے 28 سال کی عمر ہونے والی ہے اور رشتہ نہیں آرہا شادی نہیں ہو رہی ان سب نے آپی جب میری شادی دیکھی تو وہ حیران رہ گئے کہ صبر کا پھر اتنا بہترین بھی مل سکتا ہے انہوں نے شاید آپی سوچا بھی نہیں ہوگا الحمدللہ یہ امریکلز ہماری زندگی میں ہوئے ہیں اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ میریکلز ہمارے لے کیے ہم جتنا اللہ تعالی کا شکر کریں کم ہے الحمدللہ اپنی دعا میں آپی پلیز یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ کے چینل کو آپ کے پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائے اور آپ بھی پلیز آپ بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبحان اللہ جزا کرنا میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کی امی کو بھی صحتان درستی عطا فرمائے آپ بھی اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں تو میری پیاریوں تو میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں نا کہ یقین رکھو توقع رکھو جو ناممکن لوگوں کے لیے اللہ پاک کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے اللہ پاک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے آپ مانگ کر دیکھو اللہ پاک ہی سنبھالنے والے ہیں اور اللہ تعالی کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا تبقل اللہ پاک پر ہوگا تو اللہ تعالی یقینا جو ناممکن ہے اس کو بھی ممکن کر دیں گے اور آسانیہ کر دیں گے بس آپ مانگ کر دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آگے بھی آپ کے لیے آسانیہ فرمائیں گے کرم فرمائیں گے اور بہتر سے بہترین ہو جائے گا کہ میری پیاری بہن جو ہیں تحجد اور فجر کے درمیان میں سورہ یوسف بھی پڑھ رہی تھی اور ٹیوزڈے والے دن تھاؤزن ٹائم اللہ اس سمدھ بھی پڑھ رہی تھی پہلے انہوں نے ٹری ٹیوزڈے اللہ اس سمدھ پڑھا تھا تو اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا لیکن ظاہر ہے بیچ میں جب تھوڑا بہت اس طرح کے ایشوز ہو گئے تو انہوں نے دعا کرنی کینہ کی چھوڑ دی تھی لیکن پھر اللہ تعالی نے انہیں ایک امید دلائی جو میسیج آیا تو انہیں حمد ملی کہ اللہ تعالی تو سن رہے اللہ تعالی دیکھ رہے سب کچھ اللہ پاک کو پتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے ہم سے وہ میسیج آج ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ پاک تو پھر موجزات کر دینے پر قادر ہے نا تو الحمدل اللہ میری پیاریو اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے سانیہ کیا ان کے لئے بہترین ہوئے اللہ پاک سب کے لئے اس طرح ہی سانیہ کریں آپ لوگ بھی میری پیاریو ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کر سکے آپ لوگ کا ایک شیئر جو ہے کسی کے لئے وسیلہ بن سکتا ہے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور اللہ تعالی اسی طرح آپ کے لئے بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالی سب کے لئے سانیہ فرمائے سب پر اپنا کرم فرمائے آمین سمہ آمین اور میری پیاریو جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل افسور علم نشرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم قیرت آپ کیسی ہیں اللہ تعالی آپ کو آئیوں کو آپ کے بیٹے کو بہت ساری خوشیاں دیں آمین سمہ آمین بیٹا آٹھ سال کا تھا اور پڑھنے میں مجھے بہت زیادہ پریشان کرتا تھا میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں آ جاتی تھی سسرال والے بھی بار بار مجھے بلیم کرتے تھے اتنی سٹیڈیز میں اچھا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ کلاس میں پروموٹ بھی نہیں ہو پا رہا تھا اب میری ساس جو ہیں اور نندے مجھے بار بار اس چیز کا احساس دیداتی تھی کہ آپ اس کو نگلیک کرتی ہیں آپ اسے ٹائم نہیں دیتی جبکہ میرا اتنا بڑا سسرال ہے میں بچے کو ٹائم تو دیتی ہی تھی پوری کوشش کرتی تھی لیکن پھر بھی بس ظاہر ہے کہیں کئی پر شاید مجھ سے ہی غلطی ہو رہی تھی ایک دن میں بہت زیادہ مایوس تھی اور رو رہی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی تو میری خالہ ہیں ان کی مجھے کال آئی انہوں نے جب میری روتی بھی آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے میں نے انہیں کہا کہ آج پھر جھگڑا ہوا ہے بیٹے کا نام لے کر کہ اس کی وجہ سے اللہ میرے لئے سانیہ کر دیں مجھے کچھ بتائیں کہ میں اس کے لئے کیا پڑھوں میں بہت تکلیف میں ہوں اس کی وجہ سے میرے ہزبنڈ بھی مجھے اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں ساس بھی مجھے بات بات پر تکلیف پہنچاتی ہیں اپنی باتوں سے انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ہی بہتر کریں گے تم ایسا کرو فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنا ہے تین مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھنی ہے اور پھر تین مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ کر اس کو پانی پر دم کرنا ہے اور انہوں نے دم کرنے کا طریقہ مجھے اس طرح سے بتایا کہ اپنی دو انگلیوں پر یعنی کہ جو ہمارے سیدھے ہاتھ کی پہلی دو انگلیاں ہیں ان پر دم کرنا ہے اس پانی کے گلاس میں ان دونوں فنگرز کو ایسے ہلا دینا ہے جیسے ہم سپون سے پانی ہلاتے ہیں میں نے اس طرح سے صبح بھی کیا اور مغرب کی نماز کے بعد بھی کرنا شروع کیا اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میرا بیٹا اللہ پاک کا کرم ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری میں کلاس میں پروموٹ بھی ہوا اور بقاعدہ اپنی کلاس کا ہیڈ بوائی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ میں حیران ہو گئی ہوں یعنی صلایت اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑھا دی ہیں بہت اچھی پینٹنگ کرتا ہے سکیچنگ کرتا ہے اللہ پاک نے جو ٹیلنٹس نہیں بھی تھے وہ بھی اسے عطا کر دی ہیں اگر کوئی بھی پریشان ہے اپنے بچوں کی ان عادات کی وجہ سے سیڈیز میں بچے پریشان کرتے ہیں کھانے میں ایون کہ اگر کوئی تنگ کر رہا ہے پانی پر جیسے کہ بتایا گیا ہے اس طرح سے کر کر دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ خیر کریں گے اور کرت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی آپ کے چینل کا وسیلہ میرے لئے اس طرح سے بنا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا آٹھ سال کا ایک ہی بیٹا ہے تو اس کے بعد میں بیبی کنسیو ہی نہیں کر پا رہی تھی اور میں بہت زیادہ ٹریٹمنٹ وزارہ بھی کرواری تھی یوٹیوب پر کچھ سرچ کر رہی تھی تو اسی دوران آپ کی ویڈیو سامنے آئی فریکل آف سورہ یوسف سے ریلیٹڈ تھی ویڈیو میں ان بہن کو اللہ تعالیٰ نے سولہ سال بعد بیٹے سے نوازا تھا تو میں حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ تو کرم کرنے والے ہیں اور دیکھو یہاں میں سوچ رہی تھی اور وہاں میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چینل کا وسیلہ بنایا اور مجھے یقین دلایا کہ تمہاری دعا بھی قبول ہوگی تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو میں نے ابھی دو مہینے ریگولر سورہ یوسف اسی طریقے سے پڑی تھی جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ میں اپنا سیکنڈ بیبی اب ایکسپیک کر رہی ہوں اللہ پاک بس خیر و آفیت کے ساتھ میرا یہ وقت بھی گزار دیں میں بہت پریشان تھی اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا ہے اور یہ میریکل تو میرے لئے بہت بڑا میریکل ہے کیونکہ میں بہت زیادہ تکریف میں تھی میں نے سوچا تھا کہ بس تھوڑا سا ٹائم گزر جائے تو میں آپ کو اپنے جو بیٹے کے لئے میریکل ہوا وہ بھی اور یہ میریکل بھی بتاؤں گی اللہ تعالیٰ سب کے دل کی دعاوں کو قبول کریں اور اس بہن کو اولاد کی خوشی سے نوازیں جو اس خوشی سے ابھی تک محروم ہے اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کریں اور سب کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنائیں اور سب بچے اچھی اچھی تعلیم حاصل کریں یہی دعا ہے ہر ماہ یہی چاہتی ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دیں سب کے دل کی دعاوں کو قبول کریں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اللہ پاک کی ایمان میں رہیں آمین سمہ آمین اور آپ کے بیٹے کی بھی خوشیاں اللہ پاک آپ کے نصیب کریں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں جیسے کہ انہوں نے سورہ علم نشرا کا بتایا ہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پانی پر جس طرح طریقہ انہوں نے بتایا ہے آپ لوگ اس طریقے کو فالو کیجئے گا کوئی بھی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے سانیہ کریں آپ کے گھر میں ظاہر ہے آپ کی بہن ہے بھائی ہے کسی کا بھی کوئی بچے سکول جا رہے ہیں ان کو جو ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ کافی ساری ماں ہیں جو ہیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں سٹیڈیز پروپر نہیں کر پاتے ہیں تو آپ لوگ شیئر بھی کیجئے گا اور جیسے کہ سیکنڈ میریکل اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیا ہے سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک ان کو بس خیر و آفیت کے ساتھ اولاد کی خوشیاں تا کریں عاد و تا فرمائیں اور ان کی بھی خیر ہو آنے والے بچے کی بھی خیر ہو اللہ پاک اپنی ایمان میں رکھیں آمین سو مآمین اور میری پیاریوں آپ سب کے لئے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے دل کی دعاوں کو قبول کریں سب کے لئے آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالی میری ان بہنوں کو نیک اور صالح یا معجزات کی منتظر ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کے لئے معجزات کریں جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد اتعا فرمائے اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائیں آمین سبحانہ آمین میری پیاریو اپنا بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ اس دی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ